اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز اور میں ہوں مبشر رحیم سائن ناظرین بارش باران رحمت ہوتی ہے اور یہی بارش چند علاقوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے کچھ یہی صورتحال شہر جامپور کی بھی ہے ناظرین یہ کوئی عام شہرہ کوئی گلی محلہ یا کچھا نہیں بلکہ شہر جامپور سے گزرتی ہوئی انڈس ہائیوے ہے جو نکاسی آپ کی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کسی جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے ناظرین شہر جامپور میں اتفاق سے صرف ایک ہی پبلک پارک ہے جو کسی موجزے سے کم نہیں بارش کا پانی ہو یا سیوریج کا پانی چند ہی لمحوں کے بعد پبلک پارک کے ارد گرد کئی کئی فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ پبلک پارک مینسپلیٹی کی نا اہلی اور ان کی ادم توجہ کی وجہ سے ایک موجزے کا منظر پیش کرتا ہے ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی کھنڈر یا کوئی تفریحی مقام نہیں بلکہ ایک تاریخی جگہ ڈیمز گیٹ ہے جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور انتظامیہ کی ادم توجہ نہ اہلی کی مو بولتا ثبوت ہے ناظرین یہ کوئی عام سڑک نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی راستے نکلتے ہیں جو کئی سڑکوں کو آپس میں ملاتا ہے ناظرین یہ محلہ درباغ والا شیرو اڈا لنڈی پتافی روڈ اور ڈیرہ چنگی کو آپس میں ملاتا ہے ناظرین یہ کوئی یہ تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ داجل بائی پاس کی ہے جو کہ داجل اور شہر جامپر کو آپس میں ملاتا ہے ناظرین ہر الیکشن میں ہر انتخابات کے آنے پر ہمارے مقامی نمائندے سیوریج کے نظام کو درست کرنے اور نکاسی آپ کی بہتر سہولت فرام کرنے پر یہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کر کے یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں اور وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے ناظرین لاکھوں روپے کے فنڈز منظور ہوتے ہیں سیوریج کے نظام کے لیے لیکن کوئی پتا نہیں واللہو عالم وہ کہاں جاتے ہیں اور یہی خستہ حالت جامپر کی پچھلے کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے